بزرگو عزیزو دوستو خاجِ اجمیری حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی جب ہندوستان میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ بیلنس آف پاور جو تھا وہ دوسری قوموں کے ہاتھ میں تھا اور اسلام ہندوستان میں ڈائریکٹ نہیں آیا بلکہ انڈائریکٹ آیا ہے اسلام کے لانے والوں میں حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا نام بہت پوچھا ہے سنانچہ آپ اجمیری شریف آئے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے مطابق آپ نے اجمیر شریف میں پیام فرمایا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اور پھر اس زمانے میں نہیں بلکہ آج سے سوکروں سال پہلے ایک ایسی جگہ آ کر آباد ہو جائے جہاں کوئی بھی دوسرا مسلمان نہ ہو وہاں خاجہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کو تن کیا گیا کبھی پانی بند کر دیا گیا کبھی ان کو ایک جگہ سے انتھانے کی کوشش کی گئی کبھی جادی بروں سے کام دیا گیا کبھی دھنکی دی گئی لیکن خود یاد رکھو کہ ایک مسلم مشہور ہے جسے اللہ رکھے اسے قوم چکھے بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں اپنے مقام پر تھی لیکن ظاہر ہے کہ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کے بھیجے ہو گئے تھے جس نبی کے وہ نوازے ہیں وہی پیارے نبی حضرت محمد مصفی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نعیم الدین جاؤ ہندوستان میں جاؤ اور اس چیز کو کبھی نہ بھولیے کہ ان لوگوں کو ہندوستان کی زمین میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں سمرقمد بخارہ اور سنجر اور بغداد اور مدینہ چھوڑ کر کے اجمیر میں آگئے وہ اجمیر کی زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی بلکہ بات صرف اتنی تھی کہ نانا جان حضرت محمد مصفی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو زندہ کر رہا ہے اسی جذبے کو لے کر کے اپنا وطن چھوڑا سنجر چھوڑا تو نیشاپور اور خراسان آئے اور وہاں بھی ہنگامہ ہوا تو اس کو بھی چھوڑ دیا پندرہ سال کی عمر میں تو والد کا ہی انتقال ہو گیا اس کے بعد والدہ بھی چلد سی تن تنہا مسافرت میں زندگی بسر کی اس کے علاوہ تقریباً بیس سال کا عرصہ تو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں بسر کی علم دین پڑھنے اور پڑھانے میں جمعانی جو ہے وہ تو علم دین پڑھنے اور پڑھانے میں بسر ہو گئی ان تمام باتوں اور منزلوں کو تیہ کرنے کے بعد پھر جناب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے مہین الدین اب ہندوستان جاؤ چنانچہ ہندوستان آئے اور آنے کے بعد آپ نے اجمیر شریف میں قیام کیا اجمیر شریف کے قیام میں بہت سی قرامتیں آپ کی نظر آئیں لیکن اس چیز کو یاد رکھئے کہ سب سے بڑی جو قرامت ہوتی ہے ولی کی وہ اس کی مضبوطی اور استخابت ہوتی ہے ہوا میں اونا اور پانی پر چلنا یہ سب ٹھیک ہے ولی اس کو بھی کرتے ہیں لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر قوتِ ارادی بل پاور اس کے اندر موجود ہو ہمارے یہاں مسلمانوں کی یہی تو کمزوری ہے کہ ہمارے اندر قوت سے ارادی نہیں ہے ایمان کی مضبوطی نہیں ہے خاجہ صاحب کا ایمان چونکہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر دونوں ساگر کے بیٹھ گئے تو پھرم قرامت بھی ظاہر ہونے لگی اور لوگ خود بخود ان کے قدموں نے آن کر کے متعلق ہو گئے چنانچہ ایک واقعہ اس قسم کا ہوا کہ جب راجہ نے دیکھا کہ خاجہ صاحب کی یہاں تو بڑی مجریتی ہوتی چلی جا رہی ہے یہ تو ابھی چالیس فقیروں کے ساتھ آئے مگر یہاں تو بہت لوگ ہوتے جلے جارے ہیں لہذا ان کو یہاں سے نکال دینا چاہیے میرے دوست ایک وقت وہ تھا کہ ایک مسلمان جاتا تھا کتی جگہ پر تو ایک جاتا تھا تو سو ہو جاتے تھے اور آج کل جہاں سو ہیں تو وہ سو جسے میں بھی بڑھنے کے بجائے وہ کم ہوتے ہیں اللہ ہوتا ہے عجیب بات ہے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کا جو جذبہ تھا اس نے مسلمانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کا مشن اس وجہ سے کامیاد ہوا کہ جہاں وہ جاتے تھے تو ان کا مذہب ساتھ ہوتا تھا جب سے مسلمانوں نے مذہب کو پیچھے کر گیا جبی سے وہ بزنس میں بھی فیل ہو گئے اور کاروبار میں بھی فیل ہو گئے اور جب تک مسلمانوں کا مذہب اس کے ساتھ تھا ہر جگہ مسلمانوں کو کامیابی ہوتی تھی چنانچہ راجہ نے ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی اور جتنے منبر میں رہنے والے تھے سب کو بلا کر کے یہ تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے اجمیر سے نکال دینا چاہیے ورنہ تو یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں وہی اثر ان کا قائم ہو جاتا ہے مگر انہیں نے یہ خیصلہ کیا اگر ان کو نکالنا آسان کام نہیں ہے تو اس کے لیے ایک ایسے آدمی کو سلٹ کرنا چاہیے جو بڑی قوت والا ہو تو انہوں نے کہا اچھا تو ہم لوگ مل کر کے کسی سادھو کے پاس چلیں چنانچہ اس مانے میں جو وہ سادھو تھا اس کے پاس بڑی طاقت تھی ہندوستان تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر یہ سادھو اور یہ جادھو اس کا بڑا زور تھا جنگلوں میں یہ لوگ رہتے تھے اور جنگلوں میں ننگے یہ لوگ رہتے تھے مٹی کے اوپر بیٹھنا اور وہ اس کے اندر ان کو اس قسم کا مل کا پیدا ہو جاتا تھا کہ یہ جوگی لوگ یہ ہے یہ ہوا میں اُل جاتے تھے زمین پر چلتے تھے پانی پر چلتے تھے آبا میں اُلتے تھے اس قسم کے جوگی تھے چنانچہ وہ لوگ سب کے سب سادھو کے پاس پہنچے تو وہ سادھو جو ہے کہنے لگا کہ بھئی یہ تو آدمی کوئی دین میں بہت بڑا بزرگ معلوم ہوتا ہے یہ جو تم نعین الدین چشتی رحمت اللہ صالح علیہ کا نام لیتے ہو یہ تو کوئی بڑا بزرگ اور دلویش آدمی معلوم ہوتا ہے تو اچھا اب اگر تم نے یہی چاہتے ہیں کہ ان سے مقابلہ کیا جائے تو پھر چلو ہم حاضر ہیں چلو چنانچہ جب دیکھا کہ وہ سادھو جو ہے وہ اپنے چھینوں کو لیے ہوئے خاجہ ساتھ کے سامنے آ رہا ہے تو خاجہ ساتھ کے جو مریدین اور جو ساتھی تھے ان کو ذرا پریشانی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو جس خدا نے میری اب تک مدد کیے وہی آئندہ بھی مدد کرے گا اس لیے تم چھکے رہو اور تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا چنانچہ خاجہ صاحب نے ایک ایسی نظر سادھو اور اس کے چلو پر ڈالی کہ جناب وہ ان کی تمام کی تمام زبانے بند ہو گئی اور وہ جتنے منتر منتر یاد کر کے آئے تھے وہ سبا سب منتر بھول گئے اور خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کی قوبت تھی کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ رحمت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی کوشش یہ لوگ کرتے رہے کہ خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا مشن ہندوستان میں ناکامیاب ہو اتنے ہی کامیاب ہوتا رہا اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دیکھئے اس وقت ہندوستان میں ہر جگہ ہنگامہ ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آج بھی اجمیر کو باتا ہے اور اجمیر میں ایک دو مسلمان نہیں ہے وہ پانسو ہزار فیملی تو وہ ہے جو خاجہ صاحب کے خادموں کی فیملی ہے اور جو دوسرے مسلمان ہیں آج بھی خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی برکت ہے تو میرے دوستوں سچائی کی برکتیں ہر جگہ ہوتی ہیں خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی صیرت کو پڑھو اور بزرگان دین سے جو ہمیں ایمان و عقیدہ ملا ہے اس کو اختیار کرنے کی قولیت کرو اگر بزرگان دین کے طریقے کو چھوڑ کر اگر ہم نے دائریکٹ اگر اسلام کو اختیار کرنے کی کوشش کی تو بس گمڑا ہو جائیں گے کیونکہ دائریکٹ اسلام نہ ہمیں ملا ہے اور نہ ہم اسلام کو دائریکٹ سمجھ سکتے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں بزرگان دین اور صلح صالحین کے دامن کو تھامنا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم علاوہ